بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے بہت زبردستی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے پاکٹ برگر اگر سادہ لینگویج میں بولا جائے تو مسالہ بھرے برگر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کرن کے دے سکھانے کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے جلدی سے ریڈی کرتے ہیں پاکٹ برگر بنانے کے لئے دو میں نے بن لیے ہیں ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باول اس میں ایٹ کریں گے ٹو پٹیٹو اچھا یہ میں نے بوائل کیے ہوئے اب اچھے طریقے سے اسے ہم اسے کیا بولتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکھڑی ڈنڈے کی مدد سے آپ پیش سکتے ہیں سٹیپ بھائی سٹیپ آپ کو میں مسئلہ بلکل بتاتی جاؤں گی کہ اس میں ہم کیا کیا ایٹ کریں گے یہاں پر جی میں نے مٹن لی ہے مٹن آپ دیکھیں اس طرح سے ریشہ ریشہ میں نے اس کا بنا لیا ہے اسے میں نے بوائل کیا ہوئے اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد آپ نے بھی سیم اسی طرح سے کرنا ہے اور جتنے آپ کو پاکٹ برگر بنانے ہو اس حساب سے کونٹیٹی کم زیادہ رکھئے گا اسے ہم اسی میں ٹرانسفر کریں گے ایک میں نے گرین چیلی لی ہے فریش والی اسے بلکل باری باری کٹ کیا ہے یہ ہی ایٹ کریں گے بس ایک سمال سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اس طرح سے جیسے انڈر آم لیڈ میں ہم پیاز ایٹ کرتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ ایٹ کریں گے سپائسز میں میں نے یہ کٹی ہوئی لال مرچ اور پیسی ہوئی لال مرچ لی ہے یہ ایٹ کریں گے میں نے فریش لیسن نہیں لیا یہ میں نے لیسن پاڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو آپ فریش ایٹ کیجئے گا یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچ پاوڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے سپائسز اتنے رکھئے گا جتنی آپ کھانا پسند کرتے ہیں فالٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم اس میں اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے آپ ہینڈ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں جی تو بھی ورس دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں نیکس سٹرٹ میں میں نے لی ہے مایونیز بس اتنی اور ون ٹی سپون یہی والا چمچ بھر کر ہمیں چاہیے ٹاماٹو کیچپ اب اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے جی تو ویورز اچھے طریقے سے میں نے مایونیز کو اور اس میں جو ٹوماتو کیچپ ایٹ کیا ہے مکس کر لیا ہے میں نے ایک پیالی لی ہے اس میں ایٹ کریں گے ون ایگ اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب یہ جو میں نے برگر بن لیے ہیں اسے احتیاط سے بہت زیادہ احتیاط سے اس طرح سے نہ یہ ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یعنی کہ اسے دو حصوں میں ڈیوائید کرنا ہے لیکن بالکل اکل ہونا چاہیے اس لیے بہت زیادہ احتیاط سے ہم کریں گے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ دو حصوں میں کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا نا اس طرح سے سینٹر سے ہم نے اس طرح سے جگہ بنانی ہے نا دیکھیں اب ایک ہمیں چاہیے بیکنگ ٹرے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو سنگھپڑ کوئی بھی آپ پلیٹ لے لیں اب جو مایونیز اور کیچپ کو ہم نے مکس کیا ہوا تھا یہ ہم اس میں آٹ کریں گے اچھے طریقے سے اس میں سیٹ کر دیں گے مایونیز اور کیچپ اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ لگے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے نا مایونیز اور کیچپ تو لگ چکا اب ہم اس کے اوپر مسالہ اٹ کریں گے اچھے طریقے سے بھریں گے اور یہ مسالہ جو ہے وہ ایسے پھلا لیں گے بیڑا چکا م لای وی مل جو اس برگر میں مسالہ زیادہ جاتا ہے اسی لئے میں دو ریڈی کر رہی ہوں آپ جتنے بنائیے گا اس حساب سے آپ مسالے کو رکھئے گا لیکن مسالہ اس پر اتنا ہی لگے گا اب اس کے اوپر مسالہ لگ چکا اب یہ جو برگر کا حصہ ہے اس پر باقی کا بچا ہوا مایونیز اور کیچپ جو ہم نے مکس کیا ہوا ہے وہ ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے لگا لیں گے اس طرح سے اب اسے اس کے اوپر رکھیں گے تھوڑا سا ہینڈ کی مدد سے پریس کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پریس کرنا ہے زیادہ نہیں ایک برگر جو ہے وہ میں نے سیٹ کر لیا ہے باقی ایک میں میں چیز ایڈ کروں گی اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں مت ایڈ کیجئے گا یہ اوپشنل ہی ہے موسیقی اس کے پارٹ پر بھی میں نے یہ لگا لیا ہے کیچپ اور مایونیز اسے اچھے طریقے سے بند کریں گے بس اسے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے پریس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا دبائیں گے نا یہ خود با خود ہی سیٹ ہو جائیں گے اب تھوڑی دیر کے لیے اسے دو سے تین منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ہم چھوڑیں گے یہ تو ویورز اب اسی ٹرے کو بیکنگ ٹرے کو میں نے آئل سے اچھے طریقے سے دیکھیں آئل لگا لیا ہے کیونکہ آئل لگانا بہت ضروری ہے جب ہم اسے بیک کریں گے برگر کو تو اس کا جو نیچے والا پارٹ ہے وہ جلے نہ اس لیے اس کے اوپر میں نے آئل لگا لیا ہے اب اسے ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اب ہمارا ہے بس لاس سٹیپ کو اور دیکھیں اسی میں بیٹھ کر اور برگر بن رہا ہے یہ دیکھیں جی ہرکا ہرکا سا ایگ میں نے اس کے اوپر لگایا ہے اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے کلون جی تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے پتیلے کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر میں نے اسٹین لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹین نہ ہو آپ کوئی بھی اسٹیل کی پلیٹ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ پتیلے میں میں اسے فیفٹین ٹو ٹوانٹی منٹس کے لیے رکھوں گی بیک ہونے کے لیے تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہم نے تیل اور کلونجی لکھائی ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے اور اس کے اندر جو ہم نے چیز ایڈ کی ہے وہ بھی میرٹ ہو جائے ٹھیک ہے جن کے پاس مایکرو ویب ہے وہ اسے مایکرو ویب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے یہ ان کے لیے تو اسے اوپر سے کور کریں گے جی تو میرے پیارے پیارے ویورز دیکھیں ففٹین منٹس کے بعد اور ماشاء اللہ سے یہ ہمارے پاکٹ برگر بن کر تو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں گرمہ گرم ہے ہم اسے انچوائے کرتے ہیں تو آپ بھی بنائیں انچوائے کریں اور جب بھی آپ نے بنانے ہیں یہ برگر تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے یہ برگر کس طرح کے بنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ